بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد خبیب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویٹرنی ٹیٹمنٹ ستہ چھتیس خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیرہ سے ہوں گے اور آپ کے مال مویشی بھی خیر خیرہ سے ہوں گے آج کی اس پوری ویڈیو میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کمزور جانور کو جلدی صیحت مند اور موٹا کیسے بنایا جاتا ہے جس سے اس کی صیحت بھی اچھی ہو جائے اور جانور کا دودھ بھی اچھا ہو جائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تو پہنچتی رہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں کمزور جانور اکثر بیماری کی وجہ سے جانور کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر جانور کو ڈیرے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے لودھ موشن لگ جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جانور کمزور ہو جاتے ہیں یا جانور کو خوراک کی کمی کی وجہ سے جب چارہ کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی جانور کمزور ہو جاتے ہیں جب جانور زیادہ دو دوے رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی جانور کمزور ہو جاتا ہے ان چار پانچ حالتوں میں جانور کمزور ہو جاتا ہے جب جانور کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں بہر نکلاتی ہیں کمزور جانور چارہ اور پانی بہت کم پیتا ہے اور دودھ بھی کم دیتا ہے یہ اس کی اہم علامتیں ہیں کمزور جانور کی جلد بے رونک اور پتلی ہو کر پھٹ جاتی ہے کمزور جانور کو اگر بیچا جائے تو اس سے پہلے کوئی خریدتا نہیں ہے اگر خریدتا ہے تو کم قیمت میں خریدتا ہے اس کا ریٹ بہت کم لگتا ہے اس بیماری کو دور کرنے کے لئے آج میں آپ کو ایک ایسا علاج بتاؤں گا جس سے آپ کا جانور پندرہ دن میں موٹا ہو جائے گا اور دودھ بھی کافی مقدار میں بڑھا دے گا اکثر جانور کے پیڑ کے اندر بھی کیڑے ہوتے ہیں ان کیڑوں کی وجہ سے جانور جو چارہ اور ونڈا اور جو خوراک بھی کھاتا رہتا ہے جانور خوراک زیادتا کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں برتا اور ککھ نہیں برتا اور جانور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے پھر ایستہ ایستہ جب پیٹ کے کیڑے پورے پیٹ میں میدے میں جگر میں پھپڑوں میں پھیل داتے ہیں پھر جانور چارہ کھانا بھی کم کردیتا ہے اور پانی پینہ بھی کم کردیتا ہے اور جانور کی جلد بھی کمزور ہو کر پتلی ہو جاتی ہے اور جانور پانی بھی پینہ کم کردیتا ہے یہ اس کی اہم علامات ہیں اور جانور کے گوبر سے کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جب جانور کو زیادہ کیڑے ہو جاتے ہیں پیراسائٹ ہو جاتی ہیں پیڑ کے پھر اس کی گوبر سے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جانور کمزور بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ نے گھبرانہ نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے جانور کی ڈور میں کرنی ہے پیڑ کے کیڑوں والی دوائی پلانی ہے نیلزان پانچ یا کوئی اور بھی آپ پلا سکتے ہیں یہ پیڑ کے اندر جتنی کیڑے ہیں اس کو ختم کرے گی اس کے بعد آپ نے بیرونی ٹیکہ لگانا ہے زیر جل ایور میکٹین انجیکشن سات سے دس ایمل بڑے جانور کو بھیڑ بکری کو تین ایمل اور ڈیورمنگ والی دوائی پیڑ کے کیڑوں والی بڑے جانور کو ستر ایمل بھیڑ بکری کو آپ نے دس ایمل پلانی ہے پھر آپ نے پندرہ دن کے بعد دوبارہ ڈیورمنگ کرنی ہے اس سے کیا ہوگا اس سے جانور کا کھانا پینا تیز ہو جائے گا اور جانور کے سارے پیٹ کے اندر جو کیڑے ہیں اور بیرونی کیڑے چچوڑا لڑچی خارج یہ بھی ختم ہو جائے گی اس سے جانور کا نظام تیز ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سرسو کا تیل اگر گرمیاں ہیں سرسو کا تیل ایک پاؤ پلانا ہے پندرہ دن تک اگر سردیاں ہیں تو آپ نے ایک پاؤ گھی دینا ہے ونڈے میں مکس کر کے آپ نے دینا ہے اس کمزور جانور کو آپ نے ونڈے میں سرسو کا تیل یا گھی ملا کر کھلائیں گے گرمیوں میں سرسو کا تیل سردیاں میں گھی ملا کر کھلائیں گے ونڈے میں مکس کر دینا ہے آپ نے کمزور جانور کو ونڈہ ڈیڑھ کلو صبح ڈیڑھ کلو شام آپ نے پندرہ دن دینا ہے اس سے جانور کی جلد میں شینک بھی ہوگی اور جانور دودھ اور گوشت میں پندرہ دن میں بہت جلدی اضافہ کر دے گا اور موٹا اور صحت مند ہو جائے گا اور آپ سے پوچھنے آلے پوچھیں گے کہ اپنے آپ اپنے جانور کو کیا کھلاتے ہیں کیا پلاتے ہیں اور آپ نے روزانہ اس ونڈے میں آپ نے میٹا سوڈا اور کالی مرچ بھی آپ نے استعمال کرنے ہیں میٹا سوڈا بیس گرام کالی مرچ ایک چمچ آپ نے کوٹ کر اس میں ڈالنی ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے جانور کو کبھی قبض اپھارا نہیں ہوگا اور آپ کے جانور سے گوبر سے بادبونی آئے گی اور آپ کے جانور کے دودھ سے بھی سمیل ختم ہو جائے گی اور موٹا تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور سبکرائب کریں بیل آئکان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی